دلیب کمار نے دوسری شادی چھپ کر کیوں کی تھی؟ سائرہ بانو کو کیسے پتا چلا؟ اور رد عمل کیا تھا؟ ادھاکار کی دوسری اہلیاں کون تھی؟ شہنچہ جذبات لیجنڈری دلیب کمار ایک زمانے میں بولیوڈ کے سب سے چہیدے کمارے کے طور پر جانے جاتے تھے اور وہ کافی عرصے تک اس عہدے پر فائز رہے آخر کار جب انہوں نے چوالیس سال کے عمر میں شادی کی تو ان کی شادی سائرہ بانو کے ساتھ ہوئی جو اس وقت صرف بائیس سال کی تھی سولہ سال ایک ساتھ رہنے کے بعد دونوں کو اس وقت بہران کا سامنا کرنا پڑا جب دلیب کمار نے خفیہ طور پر دوسری شادی کر لی یہ شادی انہوں نے اولاد کی خاطر کی تھی بھارتی میڈیا ریپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ بھارتی ریاست حیدر آباد دکن سے تعلق رہنے والی خاتون اسما صاحبہ سے دلیب کمار نے 1981 میں شادی کی تھی سماجی کارکن کے طور پر کام کرنے والی اسما رحمان اور دلیب کمار کی ملاقات حیدر آباد میں ایک کرکٹ میچ کے دوران ہوئی تھی دلیب کمار نے اولاد کے لیے شادی کی تھی تاہم یہ دوسری شادی زیادہ دیر تک نہیں چل سکی اور 1983 میں طلاق ہو گئی دلیب کمار کو ان کی دونوں بیویوں سے کوئی اولاد نصیب نہیں ہوئی اپنی سوان عمری دلیب کمار دس سبسٹینس انٹی شیڈوں میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ سن 1972 میں سائرہ بانو امید سے تھی حمل کے آٹھ میں مہینے کے بعد مسائل ہوئے اور ڈاکٹر بچے کو بچا نہیں سکے اور ہم اس کے بعد سے ہی خدا کی رضا میں راضی ہو گئے دلیب کمار نے اسما سے شادی کو اپنی زندگی کی سنگین غلطی بھی قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ مجھے سنگین غلطی پر ملال ہے اور وہ اپنی پہلی اہلیہ سائرہ بانو کو تکلیف پہنچانے پر خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتے سائرہ کو اپنے شوہر کی دوسری شادی کے بارے میں اخبارات کے ذریعے پتا چلا اگرچہ انہیں پہلے اس بات پر یقین نہیں آیا لیکن آخر کار سچائی سامنے آ گئی اور انہیں مکمل دور پر مایوس کر دیا دلیب کمار نے اپنی سوانے حیات میں اپنی زندگی کے اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی اسما سے پہلی ملقات حیدر آباد میں ایک کرکٹ میچ کے دوران ہوئی تھی ایک ستارے اور اس کے مدہ کے درمیان ایک معصومانہ باچیت کے طور پر شروع ہونے والی گفتگو آہستہ آہستہ محبت میں تبدیل ہو گئی انہوں نے 1981 میں اسما سے شادی کی اور یہ خبر سائرہ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا کیونکہ انہوں نے ان پر مکمل اعتماد کیا تھا یہ ان کے تعلقات کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ تھا دلیب کمار نے اعتراف کیا کہ انہوں نے سائرہ بانو کو بہت تکلیف دی تھی انہوں نے لکھا کہ میں نے سائرہ کو جو تکلیف پہنچائی اور اس کے مجھ پر قائم غیر متزلزل اعتماد کو توڑنے کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا دلیب کمار نے آخر کار سائرہ کے سامنے اپنی سنگین غلطی کا اعتراف کیا اور کچھ وقت مانگا تاکہ وہ آسماء کو باز آفتہ طور پر طلاق دے سکیں طلاقی کاراوائی مقبل ہونے سے پہلے ہی دلیب کمار نے سائرہ کے لیے ایک اہد نامے پر دستخط کیے تاکہ وہ اس وعدے کو بحال کرنے کی کوشش کریں جو انہوں نے کبھی سائرہ بانو کے والدین سے کیا تھا کہ دوسری شادی کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی جائے گی اس باپ کے ختم ہونے کے بعد دلیب کمار کا ماننا تھا کہ اس واقعے نے ہماری قربت اور ایک دوسرے پر ہمارے جذباتی انحصار کو مضبوط کیا دلیب کمار اور سائرہ بانو دوہزار اکیس میں ان کی موت تک شادی کے بندل میں بندے رہے